قاضی سلام اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کمال درجہ کا صوفی بھی ہے کمال درجہ کا عالم بھی ہے اور عاشق رسول ہے تفسیر میں جب کلم اٹھاتا تو مزہی آ جاتا ہے صاحبِ بصیرت آدمی ہے وہ حضرتِ مرزا مزرِ جان جانا جو حضرتِ امام ربانی مجدد بسانی شیخ حامد صدی کے سلسلے کے مجدد مانے جاتے ہیں اپنے ٹائم میں جنہوں نے وحبیہ کی سب سے پہلے تردید کی ہے نا وہ ان کے مرید تھے شیخ آمد سعید مدنی وہ ان کے سلسلے کے یہ قاضی سناللہ صاحب پانی پتی جو ہے یہ شاگرد ہے شاہ علی اللہ صاحب کے اور مرید ہے مرزا مزرِ جان جانا رحمت اللہ وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں قانا علی قطبہ کمالات الاولیائے حضرتِ علی برطا جو ہیں وہ سارے ولیوں کے فیضان کا مرکز پہلی امتوں میں بھی اس امت میں بھی آج علی تو برا لگتا ہے اس لیے وہ ٹھیک رہے بھی ٹھرکانے پھر رہے ہیں بچ کجری ولی جو ہوگا علی کو علی جانے گا تو ولی بنے گا نہیں تو نہیں بنے گا یارِ حیدری یارِ حیدری اگلی عبارت جو ہے قاضی سناللہ صاحب کی یہ تفسیرِ مذری جلدِ دوئیم صفحہ ایک سو بیس سورہِ آلِ عمران اور آیت نمبر ایک سو دس کنتم خیرہ امتن اخرجت لینناس اس کے تیعت بطالہ کریں اور انہیں لَمْ يَبْلُغُ اَخَدُمْ مِنَ الْأُمَمِ سَابِقَتِ اَلَا دَرَضَ الْأَوْلِيَائِ اِلَّا بِتَوَسْتِ رُوْخِ عَلِيِّنَ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ السَّلَام کے لفظ یہ تفسیرِ مذری کے ہیں کہ دے پہلی امتوں میں کوئی ولی نے ولی نہیں بنا کہ جس کو حضرتِ علی مرطزہ سے فیضان نہیں ملا تو علی آج سے ولی نہیں حضرتِ امامِ احمد بنِ خنبل آپ کی کتاب فضائلِ سِعْبَ سید محب الدین تبری آپ کی کتاب ریاض النظرہ جلد چارم اور معاصرِ حضرتِ اہدرِ قرار اس کے اندر لکھا بوجود ہے کہ آدمِ اللہ السلام کی تخلیق سے پہلے سرکار کے حدیث ہے حدیثِ برفو اے سید محب الدین تبری جو این کا سنہِ بفات ہے چھے سو چوران میں مکہ شریف کے رہنے والے تھے حسینی سادات میں سے تھے اور شافیوں کے مسلے کے امام تھے اور جس کا نام ہے نا امامِ احمد بنِ خنبل وہ سرکارِ بغداد کا امام ہے جس کے جنازے والے دن دو لاکھ سے زیادہ یہودی مسلمان ہوئے یہ کسی مسلمان کی تاریخ میں نہیں ہے یہ صرف حدیثِ احمد بنِ خنبل کی تاریخ ہے تو انہوں نے اس مقام پر جو فضائلِ شعبائے اس کے اندر لکھا ہے کہا کہ سرکار کا فرمانہ ہے کہ کونتو نوری و نور و علیین امرن واخدن یا یہ الفاظ بھی یہ دیکھتا ہے موجود ہے کہ انا و علی من نور واخدن میں اور علی ایک نور سے ہیں نور و علی و نوری کان واخدن میرا اور علی کا نور ایک تھا آدم الاسلام کی تخلیق سے چودہ ہزار برس پہلے نکال کے دیکھیں دونوں کتابوں میں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ نور جو تھا عزور کا کام کیا تھا نبیوں کو عالمِ ارباہ میں نبوت کے اسباق دیتے تھے نبوت کی طریقت بتاتے تھے ان کی شریعتیں بتاتے تھے لیکن حضرتِ بولا برسات تمام ولیوں کو ولایت عطا کرتے تھے تو معلومہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ولایتیں تقسیم کرتے تھے قادصنا اللہ پانی پدی نہیں لکھا کہ سمہ سمہ بلگا ذالک الفیدو الہ اولادِ علم جادہ من العائمد القبار الہ حسن الاسکری سفا پہلے بتا چکا ہوں تفسیرِ مذری کا جلدِ دوئیم صفحہ ایک سو بیس سورہ آلِ عمران آیت نمر ایک سو دس کنتم خیرہ امتِ اکھر جادر اس کو نکالیں وہ فرماتے ہیں پھر وہ فیضان ولیوں میں ولایت تقسیم کرنے کا آپ کی اولاد میں سے آئیمہِ آلِ بیعت کو ملا جیسا کہ ابھی مجدد صاحب رحمت اللہ کی مکتوبات سے وہ بات بتا چکا ہوں اور اس کے بعد فرمایا سمہ بلگ ذالک الفیدو الہ السید الشیخ عبدالقادر نے جی لیے وہ حضر غوث پاک کے بعد وہ فیضان حضر غوث پاک کے پاس پہنچا آئیمہِ آلِ بیعت کے بعد وہ فیضان غوث پاک کے پاس پہنچا اور وہ اس عوضے پر صرف اسی وقت نہیں قیامت کے دن تک سوائے امام مہدی آخر زمان کے جس کو بھی ولایت ملے گی وہ انہی سے ملے گی